فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں یہاں پر ہم ٹاؤزر میں لاشٹک لگانا سیکھیں گے چاہے آپ کا ٹراؤزر ہو یا پہجامہ ہو کوئی بھی چیز ہو اس میں آپ لاشٹک کس حساب سے ڈالیں گے جیسے کہ کمر کے حساب سے لاشٹک کتنا ڈالنا ہوتا ہے جیسے ہماری اس ٹراؤزر کی جو کمر ہے وہ 33 انچ ہے تو آپ کو کس پرکار لاشٹک ڈالنا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے اور دوستو دوسری بات کہ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس طرح لاشٹک ڈالا جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں یہ کلیر کرنے والے ہیں تو دوستو چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو اس کی جو کمر ہے وہ ہے ہمارے 33 انچ ٹھیک ہے تو آپ کا کوئی بھی سائز ہو چاہے چالیس ہو یا کوئی بھی سائز ہو آپ کا آپ کو اس میں سے پانچ انچ کم کر دینا ہے 33 میں سے جیسے ہماری 33 کمر ہے تو پانچ انچ کم کر دیں گے تو یہاں پر ہماری جو بچتی ہے وہ بچتی ہے 28 انچ کمر ہے ٹھیک ہے تو ہمیں 28 انچ کا لاشٹک لینا ہوگا تو دوستو یہاں پر لاشٹک لیں گے اس طریقے سے لاشٹک لینے کے بعد میں اس میں ہم 28 انچ کا لاشٹک ڈالیں گے تو یہاں پر ہمیں 28 کا ہاف کرنا ہوگا 14 انچ ٹھیک ہے 14 انچ کے بعد میں ہم یہاں اس کو ڈبل کر لیں گے یہ ہو گیا چودہ دنیا اٹھائیس انچ ایک انچ ہم ایکسٹر لے لیں گے جو ہمارا یہاں پر سلائی میں مارزن جائے گا اس کی جوائنٹ کرنے میں تو دوستو اس کو آج کی اس ویڈیو میں سے ڈالیں گے اور دیکھیں گے کس طریقے سے لاسٹک ڈالا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں کیا کرنا ہوگا لاسٹک کو کریں گے جوائنٹ ایک چیز کا آپ دہان نہ کریں جو ایک لاسٹک میں ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو راؤنڈ ہوتا ہے ہلکا سا اوپر کو دکھو جا رہے آئیے تو یہ حصہ ہمیں ہمیشہ اوپر کی سیڈ پر رکھنا ہوتا ہے اس طریقے سے تو اس کو ہم جوائنٹ کریں گے اس پرکار جوائنٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کی درست چیر لیں گے اس طرح اور ایک سلائی ادھر لگا دیں گے ایک سلائی دوسری سیڈ میں لگا دیں گے تو ہم نے جوڑ یہاں پر لگا دیا ہے بڑی آخر کے ٹھیک ہے آپ جوڑ لگانے کے بعد میں جو ہمارا یہ نشان ہوتا ہے جو ہم نے نشان لگایا ہوا ہے یہ والا بیلٹ کا مارجن کا اس کو یہاں سے لاسٹک رکھیں گے بلکہ ملا کے تلہ یا اوپر سے زیادہ نہیں رکھیں گے اس طریقے سے رکھیں گے واقعی کا جو مارجن ہے اس کو اندر فولڈ کر دیں گے اور یہاں سے اس چیز کا دہان رکھنا کہ ہماری جو سلائی ہے لاسٹک کا بس یہی دہان رکھنا ہے آپ کو کہ لاسٹک نادبے سلائی سے اور جڑ میں آئے بلکل اس کے سلائی اب جو ہماری پاکٹ ہے ٹراؤزر میں لگیوں گے اس پاکٹ کو اس طریقے سے سیدھا کریں گے بلکل اور ایسے بچھا لیں گے اور پاکٹ ہماری اسی میں دب جائے ہماری پاکٹ ہے اس طریقے سے کھینچ لیں گے اس کو اور اس کو گھیر کو آگے بڑا دیں گے پھر ہمارے یہاں اسپیس مل جاتی ہے کافی لاسٹک کو لگانے کے لئے اور یہاں پر پھر سلائی لگا دیں گے پھر ہم نے یہاں تک سلائی لگا دی پھر اس لائی لگا دی اس طریقے سے کھینچ لیں گے اور یہاں گھیر کو آگے بڑا دیں گے اس پرکار پھر ہمیں یہاں پر اسپیس مل جاتی ہے اسی طریقے سے آپ کو یہاں پر لاسٹک لگانا ہوگا ادھر والی پوکٹ لیں گے اس کو بھی یہاں بچھا دیں گے اور اس کو بھی نیفے کے اندر دبا لیں گے دوستو ایک چیز کا آپ کو اور دیان نگنا ہے کہ لاسٹک زیادہ لوز نہ ہو جیسے لوز کا مطلب جیسے لاسٹک جو آپ خریدیں مارکٹس سے تو زیادہ لوز نہیں ہونا چاہیے جیسے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں جیسے کہ لاسٹک ہے یہ ہارڈ لاسٹک ہے تو اس میں آپ کو پانچ چیز کم کرنا ہوگا اگر آپ کا کھچنے میں آرام سے کھچ رہا ہے تو سمجھنا وہ لوز ہے یعنی لوکل لاسٹک ہے تو اس کو آپ کو کم سے کم سات انچ کم کرنا ہوگا کمر کے لیے اس کا بھی دھیان نکھیں جیسے آپ کی کمر ہے تینتیس تو آپ کو اس میں سات انچ کم کرکٹنگ کرنا ہوگا اور آپ کا لاسٹک اگر ہارڈ کھچ رہا ہے ٹائٹ ہے کھچنے میں تو آپ کو اس میں پانچ انچ کم کرنا ہوگا اس لیے آپ کو یہ چیز کا ضرور معلوم ہونا چاہیے اب دوستو یہاں پر ہم نے ایک سلائی لگا کے اپنے لاسٹک کو روپ لیا ہے اس کے بعد میں اس میں جو بھی گھیر ہے اس کو سب طرف برابر کر لیں گے اس چیز کا دھیان رکھیں سب طرف برابر ایسا نہ کامیہ زیادہ کہیں نہیں ہونا چاہیے اور اس کو یہ والا جوائنٹ جو آسن والا ہوتا ہے رومالی والا اور اس کو ملا کے اور اس کو بلکل اس طرح کھینچ لیں گے یہ چیز دیکھ لیے بلکل سب طرف اس کا خوب کھینچ لیں گے اور اس کو ایسا چھوڑ دیں گے تو سارا مارجن ہر طرف ایک سا ہو جائے گا اپنے آپ اب آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر لگانا ہے سلائی تو یہاں پر دو سلائی لگائیں گے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو بیچ میں ایک بھی لگا سکتے ہیں مگر اس میں دو لگائیں گے یہاں پر ہم نے ایک لگا دی اور ایک ان دونوں کی اسپیس کے بیچ میں لگائیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے لگا دینا ہے آپ چاہیں تو اس بیچ میں نارا بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو ڈال سکتے ہیں تو دوستو ہم نے یہاں پر لاشٹک لگا لیا ہے جو ہماری یہ بیچ کی سلائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی ٹھیک ہے یہ والی سلائی ہے ہماری جو بیچ کی اس میں آپ نارا بھی ڈال سکتے ہیں ایک یہاں سے سوجے ملے کے نارا ڈال دیجئے اور یہاں لکا لیجئے تو اس میں سرہ ہو جانگے اور آپ یہاں آگے نارا لٹکا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ریڈیومٹ لا کے وہ لگا سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اگر ہمارا لاشٹک لوس ہو جاتا ہے تو وہ یہاں پر ہم گانٹ لگا سکتے ہیں تو دوستو دیکھیں کتنا فٹ بیٹا ہے یہاں پر پانچ انچ لاشٹک ہمارا اور ہم نے یہاں پر لاشٹک ڈال دیا تو دوستو یہاں پر آپ ہم سے پیٹرن کٹ مگانے کے لیے یہاں پر ہم سے سمپک کر سکتے ہیں وارٹسوو نمبر پر اس پیٹرن کٹ سے اتنا فائدہ ہے جن لوگوں سے کٹنگ نہیں آتی ہے وہ ان کو کیاور رکھنا ہے اور یہاں پر کٹنگ کرنا ہے پانچ منٹ کٹنگ ہو جائے گی اپنی چوائس کے انسوار ہم سے یہ پیٹرن کٹ منگ با سکتے ہیں کوئی بھی ڈیزائن منگ با سکتے ہیں